یہ چکوار شہر میں پینے کے ساف پانی کی فرامی کا مسئلہ گزشتہ پچھتر سالوں سے حال نہیں ہو سکا یہ چکوار شہر میں بور کا پانی تو ہائی نہیں ہے تو یہ تین جو ہیں یہ کربو جوار سے لاکر اور تیس سے چالیس روپیہ تین جو ہیں یہ گرمیوں میں یہ فروخت ہوتا ہے تو یہ ہر دفعہ منصوبہ بندی کی گئی ابھی کھائی سے ایک ارب روپیہ سے زائد کا منصوبہ یہ گزشتہ نواز شریف کی اور شباز شریف کی حکومت میں دوزار سترہ میں اس کا مرہوم چودی لیاقت علی خان آیا آتے تو انہوں نے افتدا کیا تھا اور کوئی شبری دی تھی کہ یہ چکوار کو پانی ملے گا مگر بدقسمتی سے یہ پانی نہیں مل سکا تو یہ ابھی دیکھیں یہ سرخ پانی ہم آپ کو کھوکھر دے ڈیم کا یہ پانی یہ گزشتہ کئی سالوں سے تین دائیوں سے یہ یہ تھوڑا سا بیچ میں فٹکڑی ملا کر لاکھوں روپیہ کی فٹکڑی بھی ضائع کی جا رہی ہے اور اس کو پانی کا رنگ تھوڑا سا تبدیل کر کے تو یہ ادھر چکوار شہریوں کو بیس سے پچیس فیساد دبادی ہے ستر فیساد تو پائپ لائن ہی نہیں ہے تو یہ خائی ڈیم بھی جو ایک عرب سے لائے گیا تھا تو جب آگے پانی کی فرام ہی شروع ہوئی تو پتا چلا کہ یہ چکوار شہر میں یہ پائپ لائن ہی کوئی نہیں ہے اور صرف تیس فیساد تو یہ چکوار شہر کی تیس فیساد دبادی کو یہ جو بلدیا چکوار پانی فرام کر رہی ہے تو یہ سرخ پانی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ملاحظہ کریں یہ بلکل یہ سرخ پانی اور کئی بیماریوں کا یہ مگر اس میں تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال کر اس کا رنگ صرف تھوڑا سا اور اب اب بھی یہ جو چکوار شہر کے لوگوں کو پانی فرام ہو رہا ہے تو اس میں نہ وہ پینے کے قابل ہے اور بلکل کئی بیماریوں کو دعوت دے رہا ہے تو یہ ہم آپ کو کھوک کر دے ڈیم دیکھیں کتنا خوبصورت یہ علاقہ سارڈ رینج کا اور اس میں یہ پاڑی پانی ہے یہ سرخ پانی ہے تو یہ بلکل صحت کے لیے مدہر ہے اور اس میں کئی اس کا رنگ ہی آپ دیکھ لیں تو یہ چکوار کے شہریاں کو ایک معمول پھٹکڑی یا تو پھر آپ کو فلٹریشن پلانٹ لگا کر اس کو ادھر چکوار شہریوں کو دیں مگر یہ چکوار کے یہ دو لاکھ عبادیہ پہنچ چکی ہے تو یہ بدقسمت چکوار اس کو پینے کا صاف پانی کی فرامی گزشتہ چہتر سال پر بھی ممکن نہیں ہوئی ہے تو یہ ہم آپ کو کھوک کر دے ڈیم کا یہ خوبصورت منادر آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس کا سرخ پانی دکھا رہے ہیں جو ادھر تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر بلدیا چکوارہ لے چکوار کے شہ پھٹکڑیوں کو یہ فرام کر رہے ہیں